اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف ویچ شازیہ آج کی اس ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں گھر کے کاموں سے شروع ہوئی ہے یہ ویڈیو آج کی آج یہ فرائیڈی ویلوگ ہے فرائیڈی والے دن میں نے یہ شوٹ کیا تھا سو اس میں یہ تھا کہ فرائیڈی والے دن جو تھا گھر کے سارے کام وغیرہ جیسے کرنے ہوتے ہیں صبح و صبح اٹھ کے فرائیڈی ہمارا بیزی ڈے ہوتا ہے زیادہ بیزی ڈے ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو تیار کرنا کپڑے وغیرہ استری کرنا اور اس کے علاوہ ویکیشنز ہو رہی ہیں گھر ویسے سارا دن ہی لگتا ہے گھر میں کام ہے کوئی نہ کوئی اس ٹائم جو ٹائم تھا بچے سب نماز کیلئے گئے ہوئے تھے اور یہ مشتبہ کو میں نے ٹی وی لگا دی تھی یہ اس ٹائم جو ہیں وہ ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے تھے گھر کے تمام کام جو تھے اچھا اگر بچے جائیں باہر چلے جائیں تو دس منٹ لگتے ہیں گھر سمیٹنے کرنے میں لیکن اگر بچے گھروں سارا دن آپ کو لگتا ہے کہ گھر سمٹا ہی نہیں ہے یہ تمام ہاؤس وائف جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ ویکیشنز میں کتنی ٹاف لائف ہوتی ہے بیزی لائف ہوتی ہے اچھا جی یہ میں چھت پیس ٹائم آئی وی تھی کپڑے وغیرہ ڈالنے کیلئے مشتبہ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں اوپر ہوں یہ میرے پیچھے اوپر آگے اور آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ سے شیئر کروں گی ریسپی وہ ہوگی بہت ایزی سے چوکلیٹ کپ کےک کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی اور بہت ایزی سی طریقے سے میں بناوں گی یہ میں نے ایک بڑا سا برطن لے لیا اس پر سٹینڈ رکھ کے اس کو میں اب چولا جو ہے نا وہ میں آن کر دوں گی جتنی دیر میں ہمارا مکچر بنے گا اور اتنی دیر میں یہ جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اچھے سے اچھا جی اس کے لیے میں نے ٹو ایکس لے لی اور ان کو بہت اچھے طریقے سے ہم بیٹ کر لیں گے اچھا جب میں نے سٹارٹ کی تھی میں براؤنی وغیرہ بنائی تھی میرے پاس یہ الیکٹرک بیٹر نہیں تھا بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے کیک بنتا ہے ایسا نہیں ہوتا اس میں دوسرے میں آپ کو یہ کہ ہینڈ مکسر سے تھوڑی محنہ زیادہ کرنی ہوتی ہے لیکن بن اس سے بھی جاتا ہے اچھا جی دو انڈے لے کے اس کو بیٹ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے شوگر چینی ڈال دیا ہے وہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھی میں نے دوسری والی ڈال دی اور یہ دیکھیں اب انڈوں کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا چینی کے ساتھ مکس کر کے بہت اچھا سا مکسچر بن جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کپ وائل ڈال دیا تھا اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ہاف کپ جو ہے اس میں دودھ ڈالیں گے اور اب دودھ کے ساتھ بھی اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ جب اچھے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس کا الیکٹرک بیٹر کا کام ختم ہو جائے گا اب ہم نے جو ڈرائیس میں ڈلنی ہے نا انگریڈینٹس ڈلنے ہیں ان سب کو اب ہم استعمال کریں گے اس کے لیے یہ میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ چھان لیجئے گا اچھے سے چھان کے یوز کریں اور یہ ون ٹی سپون یہ میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور اس میں میں فور ٹیبل سپون ڈالوں گی کوکو پاورڈر ان تمام کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہمارا لیکوڈ بیٹر تھا اس میں ہم ڈالیں گے اور اس میں میں نے دونوں بیٹرز جو دو دو دفعہ کر کے ڈالا تھا تھوڑا تھوڑا ڈالنے سے لنس فری بن جاتا ہے وہ اچھا سا بیٹر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بن چکا ہے اچھا سا ہمارا بیٹر بن چکا ہے اب ہم نے لے لینا ہے جو ہمارے کپکیکس پین ہوگا وہ لے لیں گے ہم اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے تھوڑا تھوڑا سا بیٹر ڈالیں گے اتنا ہم نے بیٹر اس میں ڈالنا ہے تاکہ جب یہ بیک ہوگا تو یہ تھوڑا سا اوپر اور پھولتا بھی ہے تو ہم نے بلکل اس کو اوپر تک اینڈ تک فول نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے اچھا جی یہ جو اب ہمارا پری ہیٹر برتن تھا اس میں اب ہم اس کو رکھ دیں گے اس کو ہم نے آل موسٹ رکھنا ہے پچیس سے تیس منٹ تک کے لیے تھوڑا آنچ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو آنچ جو ہوگی نا آپ نے میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے اور بہت لو بھی نہیں ہونی چاہیے بہت ہائی بھی نہیں ہونی چاہیے اور تقریباً بیس سے پچیس پچیس منٹ تو نہ دینے چاہیے پھر اس کے بعد آپ چیک کر لیجئے گا اور جتنی دیر میں یہ ہو رہا تھا آج اچھا جی میں جو ہوں وہ بنا رہی ہوں چننے چننوں کے رائس بنا رہی ہوں یہ بوائل چننے میں نے اس دن کیے تھے اور یہ نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے تھے چننے اور میں نے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا یوز ہی نہیں ہوئے سو آج میں نے سوچا کہ ان کو ہم بنا لیتے ہیں چننے اور بس بہت ایزی سی کوئک سی ریسی پی تھی فٹا فٹ سے یہ بن گئے تھے پیاز براؤن کیے پھر اس میں لہسن ڈالا اس کے بعد ٹامٹر ڈالا اور سپائسز جو بھی ایڈ ہوتے ہیں تمام سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں چننے ڈال دیئے تھے چننوں کے بعد پانی وغیرہ ڈالنے کے بعد جب وائل آیا تھا تو میں نے اس میں رائس ڈال دیئے تھے اور اس طریقے سے ہمارے یہ جو چننوں والے رائس تھے یہ بھی بن گئے تھے اس ٹائم میں لائٹ چلی گئی تھی یہ ٹائم رات کا ہو گیا تھا میں مغرب کے ٹائم میں انٹر ہوئی تھی کچن میں میں نے براؤنی یہ وہ بنائی پھر نماز وغیرہ یہ وہ اور اس کے بعد تقریباً جو تھا نا اب عشاء کا ٹائم ہو گیا تھا اور اتنی دیر میں جو میں چننے بنا رہی تھی سوری رائس بنا رہی تھی تو ساتھی ہماری جو براؤنی تھی وہ بھی ہو گئی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ اس ٹائم ذرا گرم سا ہے تھوڑا سا میں اس کو ٹائم دوں گی اور اس کے بعد میں یہ آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ یہ کس طریقے کے بنے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے پرفیکٹ سے یہ ہے کپکیکس بنے ہیں آپ لوگ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ اور بس جیتنی دیر میں براؤنی بھی بن گئی اور رائس جو تھے وہ بھی بن گئے وہ بھی میں نے دم پر رکھ دیئے تھے اور لائٹ نہیں تھی بچے سب باہر گئے ہوئے تھے آج ہیئر کٹنگ کے لئے گئے ہوئے تھے سو بس گھر میں میں اور شایان تھے گھر میں اور بس اس طریقے سے آج کا یہ ہمارا دن جو تھا وہ الحمدللہ خیر خیریت سے گزر گیا یہ تھا آج کا ویلوگ آج کی ویڈیو آج کی ریسپی جو میں نے آپ سے شیئر کی مجھے امید ہے آپ کو یہ سب کچھ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگ ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ